بھارتی وائی سینہ کو ایک نیا کارگر اور اچھوک ہتھیار مل گیا ہے اسرائیل سے ایک مسائل خریدی گئی ہے جس کی مدد سے دشمن کے مضبوط ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کو نشٹ کیا جا سکے گا اس خاصیت کی وجہ سے اسے ٹینک کلر یعنی ٹینکوں کو دھوست کرنے والا ہتھیار کہا جاتا ہے اور اب چین پاکستان کے خلاف یہ مسائل تینات ہو چکی ہے وائی سینہ کو اسرائیل سے سپائک اینٹی ٹینک مسائلوں کی پہلی کھیپ مل گئی ہے ان مسائلوں کی رینج تیس کلومیٹر تک ہے اور انہیں ہیلیکاپٹر سے فائر کیا جا سکتا ہے وائی سینہ انہیں اپنے می سیونٹین وی ہیلیکاپٹروں میں لگانے کی تیاری کر رہی ہے سپائک مسائل سے دشمن کے ٹینکوں کے علاوہ اس کے کمان بنکر، سنچار کیندر اور رڈار کیندروں کو بھی آسانی سا نشانہ بنایا جا سکتا ہے لمبی رینج کے کارن مسائل کو فائر کرنے کے لیے نشانے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسائل میں بہتر الیکٹرو آپٹیکل سیکر کے کارن نشانے کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے اس سے تیز گتی سے بھاگتے ہوئے نشانے پر یا خراب موسم میں بھی نشانے پر اچوک وار کیا جا سکتا ہے سپائک مسائل کو اسرائیل کے رافائل ایڈوانس دیفنس سسٹم نے بنایا ہے اور یہ سپائک مسائل کے سب سے ایڈوانس ویریانٹ میں سے ایک ہے اس مسائل کا پورا نام ہے سپائک نون لائن آف سائٹ یعنی یہ دکھائی دینے والی دوری سے زیادہ دوری تک حملہ کر سکتی ہے حملے کے لیے لانچ ہونے کے بعد یہ مسائل اپنے کنٹرول روم تک لائیو ویڈیو بھیجتی ہے یعنی حملے کے دوران کسی بھی وقت مسائل کو کسی دوسرے ٹارگیٹ کی طرف بھیجا جا سکتا ہے یا پھر حملے کو کینسل کیا جا سکتا ہے اور سپائک کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اسے خریدنے کا فیصلہ بھارت نے دوزار انیس میں کیا تھا دوبارہ ان مسائلوں میں بھارت کی دلچسپی تب بڑھی جب چین اور بھارت کے بیچ پوروی لدھاک میں تناؤ کی استیتی تھی تب چین نے بڑی تعداد میں ٹینکوں اور بختربند گانیوں کو نیانترن رکھا کے پاس تینات کر دیا تھا اور ان سے نبٹنے کے لیے بھارت نے ان مسائلوں کی امرجنسی خرید کا پرستاؤ دیا تھا وائیس اینہ بھی کئی طرح کے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کرتی ہے لیکن ان میں سے کسی بھی رینج اس سپائک جتنی نہیں ہے یہاں تک کہ اپاچے اور رومیو ہیلکوپٹر میں لگی ہیل فائر مسائلوں کی رینج بھی 11 کلومیٹر تک ہی ہے بھارتی وائی سینہ سپائک مسائل کو اپنے می سیونٹین وی ہیلکوپٹر میں لگائے گی جن کا استعمال وہ لمبے عرصے سے کر رہی ہے می سیونٹین ہیلکوپٹر روسی مول کا پریوہن ہیلکوپٹر ہے جو بھارتی سیناؤں کے لیے کافی کارگر ثابت ہوا ہے سپائک فائملی کی مسائلوں کو بھارتی سینہ پہلے سے ہی استعمال کر رہی ہے سپائک مسائل کے ایک پورٹیبل ویرینٹ کا استعمال بھارتی سینہ نے 2019 کے بعد سے شروع کیا یہ ویرینٹ قریب چار کلومیٹر تک دشمن کے بختر بند واہنوں اور ٹینکوں کو نسٹ کر سکتا ہے سپائک مسائل کا استعمال اسرائیل سمیت دنیا کے کئی دیشوں کی سینائیں کرتی ہیں بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستان کی سیما یعنی لائن آف کنٹرول پر بڑھے تناؤں کے بیچ بھارتی سینہ نے امرجنسی پرکیورمنٹ کے تحت سپائک کی خریدی کی تھی اب بھارتی وائیو سینہ کے ہیلکوپٹر میں لگنے کے بعد سپائک کا وار اور زیادہ گھا تک ہو جائے گا کرشن مہنمشنہ زی میڈیا دلی